نمازکار انڈیا نیوز کے ڈیجیٹل پلاتفارم پر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ پر کھر شرما لگاتار کئی وقت سے بولی ووڈ ہو یا ہولی ووڈ دخط خبر نکل کر سامنے آ رہی انہی میں سے ایک خبر آئی ہے ایک شاندار ابھینیتہ رہے چادوک باسمن کے ندھن کی خبر چادوک باسمن آپ کو بتا دیں بلاک پانتھر کا کردار انہوں نے نبھایا تھا ماول کی یہ بہت شاندار فلم جس میں ایک دمدار ابھینے ان کا ہمیں دیکھنے کو ملا تھا 43 سال کی محض عمر ان کی تھی لیکن وہ کولون کینسر سے جوج رہے تھے ہندی بھاشا میں کہیں تو آت کا کینسر اسے کہا جاتا ہے ایک لمبا سمیہ انہیں ہو گیا تھا ان کے پریبار کی اور سے دراصل یہ پوری جانکاری جو ہے وہ یہاں پر ساجہ کی گئی ہے کہ پچھلے چار سال سے وہ اس کینسر سے جوج رہے تھے بتایا یہ گیا کہ پچھلے چار سال پہلے جب انہیں معلوم پڑا تھا کہ ان کو یہاں پر کولون کینسر ہے اس کے بعد جانچ جو ہے علاج جو ہے وہ شروع کیا گیا تھرڈ سٹیج میں انہیں شاید اس بات کی جانکاری ملی تھی کہ وہ اس کینسر سے پیڑت ہیں اور جانچ ہوتے ہوتے علاج ہوتے ہوتے وہ چوتھی سٹیج تک جا پہنچے تھے کیمو تھیرپی سب جاری تھی یہاں پر کئی سرجریز یہاں پر ان کی کی گئی لیکن ڈاکٹرز ان کی جان بچانے میں ناکامیاب یہاں پر رہے آپ کو ہم بتا دیں اچادوک جس طرح میں نے کہا تیرالیس سال کے وہ تھے اور ایک لمبا سمیہ انہیں ہو گیا تھا کوششیں بہت یہاں پر ان کی اور سے کی گئی انہوں نے جنگ ضرور لڑی لیکن اسے ہار گئے ان کے پریوار کی اور سے بیان میں کہا گیا کہ ایک یودھا کی طرح اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے بھی انہوں نے یہاں پر کئی فلمیں کی اور بلکل کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایوینجرز جو بہت فیمس ہوئی ہیں موویز پوری دنیا میں ان کو اتنا سراہا گیا تھا اور کس طرح سے کمائی ان پکچرز نے کی تھی ایوینجرز انڈ گیم ہو ایوینجرز انفینیٹی وار ہو ماول کی فلم بلک پانثر جو رہی اس نے بھی شاندار یہاں پر پردرشن سینما ہالز میں کیا تھا اس میں ایک بہت دمدار کردار بلک پانثر کا دیکھنے کو ملا تھا اور آپ سوچئے کس طرح کے فائٹ سیکونس ان میں تھے ایک بہت سٹریکٹ اور شاپ کردار انہوں نے اس میں نبھایا تھا اس کے لئے تیاریاں کتنی انہیں کرنی پڑی تھی لیکن یہ وہی وقت تھا جب چادوک باسمن کینسر سے جوج رہے تھے اسی دوران ان کی سرجریز ہوئی کیمو تھرپیز کی گئیں اور انہوں نے اسی دوران فلم کی شوٹنگز کو کمپلیٹ کیا کہیں بھی ان کے پردرشن سے یہ نظر نہیں آیا تھا کہ اتنی ایک بھائنکر خطرناک بیماری سے وجود رہے تھے آپ کو بتائیں آخری فلم جو تھی چادوک باسمن کی وہ تھی The Five Blood اور یہ فلم اسی سال نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی ہے کیونکہ سینما ہالز پورے دنیا میں ابھی دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے چیزیں پٹھری پر آ رہی ہیں لیکن بہت کچھ بن رہا تھا ڈیجیٹل پلاٹ فارمز پر ہی اوٹی ٹی پلاٹ فارمز پر تمام پکچرز ریلیز ہو رہی ہیں اور جاروک باسمن کی آخری فلم بھی نیٹ فلکس پر ہی ریلیز ہوئی ان کا جنب ساؤتھ کیارولینہ کے انڈرسن میں ہوا تھا اور دوہزار تین میں سب سے پہلے وہ آئے تھے جب ایک ٹیلیویزن سیریز میں انہیں کام کرنے کا موقع یہاں پر ملا تھا لیکن جب شروعات اتنے سالوں پہلے کی تھی لیکن انہیں ان کا سب سے پہلا بریک دوہزار تیرہ میں ملا تھا جب ایک مہان کھلاری تھے یہاں پر باسکٹ بول کے جاکی رابنسن ان کا کردار انہوں نے نبھایا تھا اسے جیونت کر دیا تھا انہوں نے ایک طرح سے پردے پر جیسے وہی ہوں اور بلاک پانتھر کے چلے جانے سے کیونکہ وہ اس کردار کو بہت سراہا گیا تھا تمام جو فینس تھے دیش میں دنیا میں انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا تھا اب ان کے بریوار والے اور تمام فینس بہت دکھی ہیں اس خبر کے ساتھ آپ کو کچھ کہنا آپ کومنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کی جائے